ناظرین آپ کو بتائیں آئینی طرح میم کا معاملہ پنجاب کے تباہم اسلام میں دفعہ 144 نافیز وفاقی دارہ الکمت ویسکیورٹی ہائی الٹ ایک طرف پی ٹی آئی کرکنان اور دوسری طرف پنجاب کالیج کے طلبہ کا اتجار جاری ریڈ زون کے تمام راستے مکمل سیل کر دیے گئے مزید کیا تفصیلاتیں جانتے ہیں ہم آئین مائندے راجہ رکھ سارے ملک سے جی میں سے موجود ہوں فاقی دارہ الکمت اسلامباد کے ڈی چوک میں اور یہاں پہ میرے حقب میں آپ سکیورٹی دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کچھ فوجی حلکار ہیں وہ تینات ہیں مگر باقی سکیورٹی جتنی بھی ہے تمام اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستوں میں لگا دی گئی ہے یہ دو دن جو تھے ان کے لیے دفعہ 44 نافیز آپ پورے پنجاب میں بلکہ دونوں جلوان شہروں میں اور خاص کر اگر بات کروں انٹرنیٹ سرورس کی تو وہ بھی بہت سلو ہے اور میٹرو برس سرورس بھی بحال کر دی گئی ہے مگر سکیورٹی کی بات کروں تو پورے اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستے خاص کر رڈزون کا جو ایریا ہے یہاں پہ بہت سکس سکیورٹی ہے صرف ایک ہی راستہ ہے جو یہاں سے اندر جانے گا ہے وہ ہے مارگلہ روٹ اگر بات کروں میں اتچارج کی تو ایک طرف طلبہ کا ہے بہت بڑا اتچارج پنجاب خالج کے طلبہ ہیں ان کا اتچارج جاری ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے کارکنان کا اتچارج جاری ہے مگر کوئی بھی رہنما سامنے نہیں آرہا پی ٹی آئی کا کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں پگڑ کے کہیں انہیں آئینی ترمیم کے حق میں بوٹ نہ ڈلوائے جائیں اور خاص کر جو ہے آج جو اجلاس ہونے جا رہا تھا ایک رشتہ شب جو اجلاس ہوا اس میں کیونکہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مسفدہ جو ہے منظور کر لیا گیا تھا اور وہ پارلیمنٹ میں جو اجلاس ہونا تو اس میں پیش ہونا تھا مگر وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا آج صبح نو بجے تک کے لیے لیکن نو بجے سے پھر اس کا ٹائم جو ہے چینج کر کے ساڑھے بارہم تک کر دیا گیا اور یہ اجلاس ابھی جو ہے ساڑھے بارہم بجے سٹارٹ ہوگا سینٹ کا اجلاس اس کے بعد تین بجے جو ہے قومی آسملی کا اجلاس ہونا ہے اور یہ دن انتہائی اہم ہیں اگر میں بات کرتا چلوں یہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے تو میرے اکب میں تو آپ کو اس ٹائم بہت کم سیکیورٹی نظر آ رہی ہے مگر جتنے بھی داخلی اور خاضی راستے ہیں اسلامباد کے تمام میں انتہائی سیکیورٹی الیٹ ہے بہت شکریہ راجل اکسار تفصیلات سے آقا کرنے کے لیے